السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو عید کے دن کچھ کام ایسے ہیں جو بہت ہی بہتر ہے اگر آپ عید کے دن یہ کام جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کام کرتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے اچھا ہے یعنی عید کے دن کچھ کام کرنا مستحب ہے اچھا ہے بہتر ہے وہ کام کون سا ہے دوستو جو عید کے دن ہمیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی کرتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے وہ کام میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں بس آپ سے دوستوں گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اور صرف دیکھئے ہی نہیں بلکہ آپ کوشش کریں کہ عید کے دن جو آج میں بتا رہا ہوں اس کو کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ سا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستوں پہلی چیز ہے جو ہمیں عید کے دن کرنا چاہیے جو مستحب ہے پہلی چیز ہے ہجامت بنوانا یعنی سر کے بال کٹوانا اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہو چکے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ عید کے دن آپ کٹوالے اگر آپ کٹواتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے بہتر ہے مستحب ہے دوسری چیز ہے ناخن کٹوانا اگر آپ کے ناخن بڑھ چکے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ عید کے دن آپ اس کو کٹوا دیں کٹ لیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے اچھا ہے مستحب ہے دو چیزیں ہوں گئے دوستوں تیسری چیز ہے اچھے کپڑے پہننا نیا کپڑا پہننا اگر آپ کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پرانا ہے تو پرانا کپڑا کو اچھے طور پر دھل لیں اور اسی کپڑے کو پہنیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے اور مستحب ہے ٹھیک ہے دوستوں پانچویں چیز ہے دوستوں مسوا کرنا برش کرتے ہیں نام لوگ اچھی بات ہے برش کریں لیکن برش کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ عید کے دن مسوا کر لیں اگر آپ مسوا کرتے ہیں عید کے دن تو یہ بہت ہی اچھا ہے مستحب ہے پانچ چیزیں ہوں گے دوستو چھٹی چیز ہے خوشبو لگانا آپ کوشش کریں کہ عید کے دن جتنا بہتر ہو اتنا خوشبو لگائیں جتنے امد قسم کا عطر ہو وہ لگائیں تو یہ بہت ہی مستحب ہے بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے دوستو کتنی چیزیں ہوں گئی چھے چیزیں ہوں گئی ساتویں چیز ہے صبح کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کریں یعنی فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں نا تو فجر کی نماز آپ کوشش کریں کہ گھر میں نہ پڑھیں بلکہ آپ کوشش کریں کہ محلے کی مسجد جو قریب میں ہیں اس میں ادا کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے مستحب ہے کتنی چیزیں ہوں گئی دوستو سات چیزیں ہوں گئی اٹھویں چیز ہے عیدگاہ جلد چلا جانا اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ جلدی چلے جائیے اور اگر آپ مسجد میں نماز عید الفطر ادا کر رہے ہیں تب تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ جتنی جلد ہو سے کہ اتنی جلد آپ مسجد میں چلے جائیے یہ بہت ہی بہتر ہے اور مستحب ہے ٹھیک ہے دوستو آٹھ چیزیں ہو گئی اور نوی چیز ہے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ویسے تو نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے ہر حال میں ادا کر دینا چاہیے لیکن اگر آپ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے مستحب ہے بہت ہی بہتر ہے ٹھیک ہے دوستو کتنی چیز ہو گئی نو چیزیں ہو گئی ٹھیک ہے دسویں چیز ہے ادگاہ کو پیدل جانا آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے فور بیلر ہے کچھ بھی ہے اگر آپ کا گھر زیادہ دور نہیں ہے مسیح سے یا ادگاہ سے تو آپ کوشش کریں کہ پیدل جائیں ٹھیک ہے پیدل اگر جاتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے اچھا ہے مستحب ہے ٹھیک ہے دوستو گیارہ چیزیں ہو گئی اور بارویں چیز ہے کہ دوسرے راستے سے بدل کر کے آنا یعنی آپ جس راستے سے ادگاہ جا رہے ہیں جس راستے سے آپ مسید کے طرف جا رہے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ جب دوبارہ پلٹ کر کے آپ واپس آئیں تو دوسرے راستے سے آئیں دوسروں اور لوگوں سے مل کر کے گھر واپس آئیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بہتر طریقہ ہے مستحب ہے ٹھیک ہے دوستو کتنی چیزیں ہو گئی گیارہ چیزیں ہو گئی بارویں چیز ہے نماز کو جانے سے پہلے چند خجوریں کھا لینا نماز سے پہلے آپ کوشش کریں کہ چند خجوریں کھا لی کتنے خجوریں کھائیں یا تو آپ تین کھائیں پانچ کھائیں یعنی اتنے خجوریں کھائیں کہ جس کا آدھا نہ آتا ہو جیسے پانچ کھاتے ہیں تو پانچ کا کتنا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ڈائے ہوتا ہے ڈائے نہیں مانا جاتا تو پھر آپ کوشش کریں کہ جس کو تاک کہتے ہیں یعنی تین کھائیں یا پانچ کھائیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے اچھا ہے اگر آپ کے گھر میں خجور نہیں ہے یا آپ کو خجور کھانا پسند نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ میٹھی چیز کھا لیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور مستحب ہے اس کے بعد ہے دوستوں راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہیں یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دوستوں کے راستے میں عیدگاہ کے طرف جاتے ہیں تو تکبیر بلند آواز سے بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مسید کی طرف جاتے ہیں تب بھی بلند آواز سے کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں آپ کوشش کریں کہ بلکل آہستہ کہیں بلند آواز سے نہ کہیں تو یہ بہتر ہے لیکن اگر آپ بلند آواز سے تکبیر کہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ بلند آواز سے نہ کہیں بلکہ آہستہ آہستہ کہیں یہ چیزیں جو آج میں نے بیان کی ہے یہ عید کے دن کرنا مستحب ہے بہت ہی بہتر ہے اچھا ہے آپ کوشش کریں کہ عید کے دن یہ کام جو میں نے بیان کیا ہے تقریباً تیرہ کام وہ آپ ضرور بھی ضرور کریں اگر آپ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے بہت ہی بہت ہی مستحب ہے چیک ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو میں نے کام بتایا ہے آج آپ کوشش کریں کہ عید کے دن آپ ضرور کریں بس دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگ عید کے دن یہ سب کام کر سکے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو